ایک ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جنتی پیپ پاکستان طریقہ انصاف کی وہ جیتے الیکشن روحیل ازگر کو انہوں نے ہرایا لیکن اب انہوں نے اعلان کیا نون لیگ میں شامل ہونے کا عثمان بٹی کیا تفصیل آتے ہیں سوال سے جی یہ پاکستان مسلمی نون کی لاہور میں ایک بہت بڑی کام جابی ہے کیونکہ آج کے دنوں میں جو ہے وہ جور توڑ کر سلسلہ جاری ہے یہ وسیم قادرین کا نام ہے جنہوں نے آزاد حیثیت میں پی ٹی کی سپورٹ سے لاہور میں ایم این اے کا الیکشن کانٹیس کیا تھا اور ان کے مقابلے پر نون لیگ کی جانت سے جو امیدوار تھے ایم این اے کے وہ روحیل اس کا ڈار تھے وہ ہار گئے وسیم قادرین کو آج جہاں وہ انہوں نے گفتگو کی نون لیگ کی قیادت سے اور انہیں آج ملاقات کروائے گئی چیپ آرگنائزر پاکستان مسلمی نون کی مریم نواز سے جاتی عمرہ میں اور انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ وسیم قادرین نے کہا کہ میں مسلمی نون جو ہے وہ جوائن کرتا ہوں اب لاہور سے جو تین جو کینڈیٹ سے وہ ہارے تھے نون لیگ کے انہوں میں سے جو ایک کینڈیٹ پی ٹی کی جیتے تھے وہ انہوں نے آج بازابطہ طور پر مسلمی نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے جی صحیح ہے اور یہ جو وسیم قادر صاحب ہے یہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیٹ سے جب کیمپین ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی نے باقیدہ ان کو سپورٹ کیا تھا اس سیلیکشن کو کامیاب ہونے کے لئے یہ پہلے بھی نون لیگ کے ہی جماعت میں تھے تو پھر یہ کچھ بجوہات بنا پر نون لیگ چھوڑ گئے تھے اب جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عذاب نیزوار کے طور پر یہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے رہیل اسکرڈار کا مقابلہ کیا تھا اب جو ہے انہوں نے بزابطہ طور پر مسلمی نون میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ لہور کے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا اور اب یہ ان کو آج ملاقات کروائی گئی ہے وہ نون لکھے جو لہور کے صدر ہیں جماعت کے سٹیپ کھوکر ان کے ہمراہ انہوں نے چیف آرگنائزر مریم نواز کی کیا تھا ملاقات کی ہے اور مسلمی نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے سہی ہے بہت شکریہ اسمان بھٹی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے سامنے وہ تصویر بھی موجود ہیں جہاں پہ وسیم قادر جو ہے پی ایم ایلین کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے ہمراہ موجود ہیں انہوں نے گفتگو بھی کی ہے کیا کہا ہے انہوں نے سنیے میں امیسیم قادر جنرل سیکرٹری پیٹھر نہور تھا میں اپنے گھر باپس آگیا ہوں تو آپ نے وسیم قادر صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں جیسے ہمارے نوائندہ اسمان بھٹی بتا رہے تھے کہ پہلے یہ نون لیگ میں تھے اس مرتبہ ٹکٹ ان کو یہاں سے نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے روحیل ازگر صاحب کو شکست دی ہے اور اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تو جو سوال اٹھ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں وہ کیا آزاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں گے آپ سے کچھ دے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ وہ آزاد ہی تصور کیے جائیں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ انہوں نے کوئی پارٹی جوائن کرنی یا نہیں کرنی تو فیصل کریم کنڈی صاحب ایک ایسا انڈیپینڈنٹ جو کہ بیکٹ تھا بائی پی ٹی آئی انہوں نے تو شمولی تختیار کر لی ہے نون لیگ میں یعنی کہ ایک نمبر اور ان کا بڑھ گیا ہے